اسلام علیکم ناظرینِ گرامی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں آج جمعہ تل مبارک ہے آپ سب کو بہت بہت جمعہ مبارک ہو جیسا کہ آپ لوگوں نے تھامب نیل پہڑ لیا ہوگا کہ میں کیا بتانے والا ہوں وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے جو پپلز پالٹی نون لیگ وغیرہ پالٹی ہمارے ساتھ تعامل کرے اور ہمیں بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ ستائم مارچ کو عمران خان جو جلسہ کرنے والا ہے وہ تاریخی ہسٹری میں لکھا جائے گا مطلب کہ تاریخ کے اندر لکھا جائے گا اور انہوں نے کہا یہ بھی کہنا ہے کہ جو بھی ہم قدم اٹھاتے ہیں سوچ سمجھ کے ہی اٹھاتے ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس سے پہلے میں نے عوام کے اندر اتنا جو جذبہ نہیں دیکھا جتنا اب ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ان کی خود کی لڑائی ہے اور یہ حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں انشاءاللہ ہم بھی ساتھ ہیں اور ہماری قوم بھی ہمارے ساتھ ہے اور ہم انشاءاللہ جو پاکستان کے اندر انڈین ایجنڈ کے ساتھ پاکستانی کچھ سیاستدانوں کا ہاتھ ہے اور وہ باہر کی ایجنسیاں کے لئے کام کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کو بنستو نابود کریں گے اور ان کا کہنا ہے کہ جو بندے وہاں ہمارے گے ہوئے ہیں اور نراض ہوئے ہیں ان کو ہم نے منانے کی کوشش کی ہے لیکن ابھی تک فی الحال کوئی جواب نہیں آیا اور حضیر داخلہ شیخ رشید کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے بھی کچھ بندے ہمارے پاس ہیں جو کہ ہم بھی نہیں دیں گے شیخ رشید کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہماری عدلیہ ایک بہترین عدلیہ ہے اور سمجھدار اور سلجی ہوئی عدلیہ ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو بھی سوشل میڈیا پر آ کر فوج کے بارے میں پھونکے گا تو انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ڈی جی ایف آئی سے رابطہ کیا ہوا ہے کہ جو بھی ہمارے یہاں سوشل میڈیا پر آ کر ہماری آرمی کے بارے میں غلط بولے اس کے خلاف ایکشن لو کیونکہ ایک فوج ہی ہے جو اپنے ملک کو طاقتور بناتی ہے اگر فوج کو ہی برا بھلا کہیں گے تو آئندہ آنے والی نسلیں بھی فوج میں حصہ نہیں لیں گی لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا پاکستان ایک عظیم ملک ہے پاکستان ایک مسلمانوں کا ملک ہے جو کہ مسلمان اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں جو لوگ انڈین اور غیر ملکی اجنسیوں کے لئے کام کر رہے ہیں ان کو ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ اس طرح اب ہمارے دور میں انشاءاللہ نہیں ہوگا اور آپ جو بھی کر لیں لیکن جو میرا اللہ کرے گا وہی ہوگا لیکن آپ اپنا پورا زور لگا لیجیے حضیر داخلہ شیخ رشید کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج کے بعد میں آپ کو پل پل کی خبر دوں گا کیونکہ میں بھی ایک نیوز رپورٹر میں سے ایک نیوز رپورٹر بن چکا ہوں جو کہ آپ کو جو بھی ہمارے درمیان کش مکش ہو رہی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا اور ان کا یہ بھی کہنا ہے تو جو عدلیہ کے خلاف بھی سوشل میڈیا پر آ کر بھونکے گا اس کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا دوستو اب یہ جو میں بات کر رہا ہوں اگر آپ پی ٹی و آئی والے ہیں نون لیگ والے ہیں پپل پارٹی والے ہیں جو بھی ہیں اور ان میں سے آپ نے کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے وزیر داخلہ شیخ رشید صحیح بولڈ ہیں کہ نہیں بولڈ ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی ٹھیک ہے تو کومنٹ کیجئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ ٹھیک ہے تو کومنٹ کیجئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ پپل پارٹی ٹھیک ہے تو کومنٹ کیجئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ دوسری کوئی والے ٹھیک ہے تو کومنٹ کر کے ضرور بتانا وزیر داخلہ شیخ رشید یہ بھی فرما رہے تھے کچھ افوائیں سوشل میڈیا پر یوٹیوب چینلز پر اڑی ہوئی ہیں کہ عثمان مزدار بھی نون لیگ کی طرف جا رہے ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید کا یہ بھی کہنا ہے کہ کوئی کہیں بھی نہیں جا رہا اور یہ کہہ رہے تھے کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے عثمان مزدار سے مل کے آیا ہوں دوستو ویڈیو میرے یہاں تک کی تھی یہ میری فاسٹ ویڈیو ہو کیونکہ میں گھر بیٹھ ہوا ان کی باتیں کرتا اور اپنے بوڑوں سے چھوٹوں سے میں نے کہا چلو ایک ورک کر لیتے ہیں اگر اللہ نے کامیاب کر دیا ہے پال پال کی خبر حاصل کرنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں